اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی ایس اے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی نزدارتے ہیں آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب جانلڈ ٹرم چار ستمبر کو کیمیلہ حیرس سے مباحثے کے لیے رضا مند پارٹی رکھنیت ختم ہونے پر شیرف ظلمروت کا کیا کہنا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھٹتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب امریکی صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ چار ستمبر کو اپنی حریف کیمیلہ حیرس سے مباحثے کے لیے امریکی چینل فاکس نیوز کی پیشکش پر رضا مند ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ نے کیمیلہ حیرس کے ساتھ مباحثے میں فل ایرینہ آڈینس کی شرط رکھی ہے ریپبلگن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ کیمیلہ حیرس کے ساتھ چار ستمبر کو صدارتی مباحثے کی فاکس نیوز کی پیشکش پر رضا مند ہو ڈانلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا کہ کیمیلہ حیرس کے ساتھ مباحثے کے قواعد جو بائیڈن کے ساتھ مباحثے والے ہی رہیں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق فاکس نیوز کا صدارتی مباحثے پنسلوینیا میں ہوگے اور واضح رہے کہ جو بائیڈن کے دستبردار ہونے کے بعد آپ کیمیلہ حیرس صدارتی امیدوار ہیں رکنے قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤ بانی پیٹی آئی کے وقیل شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کے جانب سے بنیادی پارٹی رکنیت ختم کرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں شیر افضل مروت نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹرگرام اور ایک سابقہ ٹوٹر پر پیغام جاری کیا ہے شیر افضل مروت نے کہا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ میں خان کا سپاہی تھا اور ہوں اور ہمیشہ ہی رہوں گا میں اپنی حیثیت میں اپنے لیڈر کی رہائی کی جو کوشش کر سکا کروں گا انہوں نے اپنے بیغام میں مزید لکھا کہ میں قومی اسیمبلی کی نشست کے حوالے سے حلقے اور قبیلے کے لوگوں کو اعتماد ملوں گا شیر افضل مروت کا اپنے موقف میں کہنا ہے کہ میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا ہے غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ اپنے لیڈر سے مل کر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کروں میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے مجھے یقین ہے میرا لیڈر جلد رہا ہوگا سیاسی رہنما نے اپنے طویل پیغام میں کہا کہ پارٹی کے اندر کسی لیڈر یا کارکن کی میرے کسی حرکت سے اگر دل ازاری ہوئی ہو تو تہہ دل سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں امید کرتا ہوں پارٹی رہنما میرے خلاف بیان بازی سے گریز کریں گے تاکہ بہمی احترام کے اصول پامال نہ ہو کیونکہ میرے کوئی سیاسی ازائم نہیں لہٰذا اس فیصلے کا میرے مستقبل پر مصبت یا منفی اثر نہیں پڑے گا لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے بازابتہ سننے بغیر میرے خلاف یک طرفہ فیصلے سادر کر دیے گئے ہیں انہوں نے اپنے بیغام کے اختتام پر لکھا کہ اللہ پاکستان کا خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا حامی و ناصر ہو واضح رہے کہ تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے پی ٹی آئی کے ایڈیشن سیکیٹری جنرل فردوس شمیم نکوی کے دستخوں سے جارے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نوٹس پاریٹ پر تھے اس دوران ان زباطی کمیٹی نے محسوس کیا ہے شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی سمجھتی ہے شیر افضل کو قومی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دینا چاہیے دیسی ٹی وی ایسے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی ایسے دی ٹی وی این این اور ہمارا اوٹی ٹی پلاتفارم دی ٹی وی فلکس یہاں پر آپ کو تین ہزار سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے